عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ مرد پر جلدی یقین کر لیتی ہے جبکہ مرد کی سب سے بڑی بیوکوفی یہ ہے کہ وہ جلد باز ہوتا ہے جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ کبھی زمانے میں نظریں اٹھا کر چل نہیں سکتی اگر مرد کے دل میں شک کا پودا پروان چڑھنے لگے تو یہ بڑا درخت بن کر عظیم و شان امارت کو بھی تباہ کر دیتا ہے جو عورت اپنے بچوں سے اپنے شوہر کی عزت نہیں کروا سکتی اس عورت کو ماں کہلوانے کا بھی حق نہیں ایک اچھا شوہر بڑی عورت کو بھی جوان کر دیتا ہے جبکہ ایک برا شوہر عورت کا حسن اور جوانی تباہ کر دیتا ہے جو عورت خامد کو غلام بنانا چاہتی ہو وہ خامد سے ہمیشہ مسکرا کر بات کرے عورت کو ہمیشہ چاہیے کہ اچھے اخلاق سے بات کرے کیونکہ زبان سے ہی ساری مصیبتیں گھر میں داخل ہوتی ہیں اگر عورت مرد کی قدر کرے جبکہ مرد کو کوئی پرواہ نہ ہو تو اس کی بد قسمتی ہے تمہاری نہیں جو ماں اپنی بیٹی کے دل میں اسلام کی محبت پیدا نہیں کر سکتی وہ ماں بیٹی کے آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے عورت کے قصیدے پڑھنے والا مرد شادی کے بعد ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے اس عورت کو عورت کہلوانے کا کوئی حق نہیں جو مرد کو زبان سے خرید کر اس کی سواری نہ کر سکی اگر عورت زبان دراز ہو تو وہ بادشاہ کو بھی فقیر بنا دیتی ہے اگر وہ خوش اخلاق ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی پھولوں میں سجا دیتی ہے جو عورت گھر میں رزق میں اضافہ کرنا چاہتی ہو وہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لے